نمازکار اس وقت رازتان موسم کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیونکہ آگامی چوبیس گھنٹے کے طورہ اندر رازتان کا موسم کیسا رینے والا ہے کیونکہ جیسل میر میں بارس کے ساتھ ریتیلہ تفان اٹھ چکا ہے رازتان میں پاکستان کی طرف سے بوانڈ رائیا اور جیسل میر میں باہری تباہی مجھائی رازتان میں کل یعنی آج پندرہ سیادک جلو میں بارس کا لٹ جاری ہو چکا ہے رازتان میں ایک بار پھر موسم بدل گیا اور جیسل میر میں منگلوار دو پھر بارس میں اولے بھی گرے اور شام ہوتے ہوتے پاکستان کی طرف سے ریتیلہ تفان آیا تفان پاکستان کی اور سے اٹھے اس ریتیلہ تفان نے کچھ ہی تیرے سیر کو اپنے آگوس میں لے لیا ایک آئیک اندیرہ چاہ گیا اور لوگ جہاں تھے وہ ہی رہ گئے لیکن ادھر آج کی بات گرے تو پندرہ سے زیادہ جلو میں بارس میں تیجوں چلنے کا یلو لٹ جاری ہو چکا ہے بارس آندی سے گرمی سے پریشان لوگوں کو راحت مل سکتی ہے کیونکہ پچیمی بگ سوپ کے قارن موسم میں بدلاؤ دکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جیسل میر کے موہنگڑ میں تیج بارس کے ساتھ ساتھ اولے گرے کسانوں کی چنتہ اور بھی زیادہ بند گئی منڈی میں رکے کسانوں کے لاکھ اور روپے کی فصل برباد ہو جو گئے فصلوں کو بھیگنے سے بچانے کیلئے کسان جرور انتجام کرتے نظر آئے لیکن ادھر موسم کے اندر جائیپور کے مطابق گنگا نگر، ہنمانگڑ، بیکا نیر، چورو بیلٹ، جیسل میر، بارڈ میر، جوتپور، ناغو، جنجنو میں بارس کی سمباؤنا ہے لیکن موسم ویسوسویوں کے مطابق اس دوران کافی تیجوہ چلنے کی سمباؤنا ہے کئی جلو میں آؤں کی سپیڈ ہے چاڑیسے یا پچاس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی ریس سکتی ہے ان جلو میں ورطمان میں تاپان چاڑیس ڈگری یا اس سے اوپر بنا ہوا ہے ایسے میں سمباؤنا ہے موسم کے اس بدلاؤں سے دو سے تین ڈگری تک تاپان میں گراوٹ آ سکتی ہے لیکن بتا دے موسم ویسوس کے مطابق اتربارت کے جمعو قسمی گلگٹ ایریا میں بیک ٹو بیک دور نئے ویسٹرین ڈیسٹرمنٹ آئے اس کا دوسرا سسٹم آج شیام کو ایکٹیو ہوگا جس کی تیروتہ پہلے کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہے اسی کے علاوہ پنجاب کی سیما کے پاس پاکستان چیک تر ایک سائیکلون شرکولیشن بن رہا ہے شرکولیشن کے قارن ٹرپ لائن پنجاب ہریانہ رازستان ہوتے ہوئے مہدی پردیس سے بنے گی اس قارن اگلے تین دن رازستان کے علاوہ مہدی پردیس میں بھی گرج وے چمک کے ساتھ بارس ہونے کی سمبہ ہونا ہے بتا دے آج انیس اپریل کے دوران کن کی جلو میں یلو لڈ جاری کیا ہے موسم کے اندر جائیپور کی اور سے انیس اپریل کو بارہ جلو کے علیہ یلو لڈ جاری کیا اس سسٹم کا اثر سب سے زیادہ اثر انیس اپریل کو ہی دیکھنے کو ملے گا اس دن اجمیر سمبہ کی بات گرے تو اجمیر ٹانک ناغور ساتھی جائیپور سمبہ کی بات گرے تو جائیپور دوسا سکر جنجنو الور اور بردپور سمبہ کی بات گرے تو سوئی مادوپور بردپور دولپور بیکانے سمبہ کے بیکانے چورو حنمانگر گنگانگر ایریوں میں دیکھنے کو ملے گا ساتھی جیسلمیر اور بارڈوائر آس پاس کے ایریوں پر اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے موسا واگ نے ہنمانگر جنجنو سکر بارڈمیر چورو جیسلمیر جوتپور ناغور سرگنگانگر جلوں کے لیے یل اولٹ جاری گیا چاڑی سے پچاس کمی پرتی گھنٹے کی ربطار تھے تیج دھول بریاندی چلے گی اور بادل بھی چھائے رہیں گے یل اولٹ والے علاقوں میں پندرہ سے لے کر سولہ امیم تک باریس ہو سکتی ہے وہیں آج بدوار اجمیر بردپور جائیپور اور بیکانےر میں ہلکی باریس ہونے کی سمبہ ہونا وہیں بیکانےر جنجنو سکر بارڈمیر جوتپور ناغور چورو حرمانگر جیسلمیر بیک گنگانگر چاڑی سے چاڑی سے پرتی گھنٹے کی ربطار سے دھول بری آندی ویباریس ہونے کی سمبہ ہونا ہے آگے جیسا کیسا بھی موسم لے گا اس کے بارے میں آپ کو صحیح ویسٹی اپ ڈیٹ دینے کی کوسس کریں گے چنل کو سبسکرائم نہیں کیا